پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم میں مذاکرات کا دوسرا دور جاری حکومتی وفد نے اساسدار آزم نظیر تارر ساد رفیق شامل ہیں یوسف رزا گلانی نوید کمر اور کشور زہرہ بھی حکومتی وفد میں شامل ہیں فواد چودری شامحمد قریشی علی زفر پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں تحریک انصاف کی ٹیم نے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیئے کیا مطالبات ہیں جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے جی نوید بتائے گا مطالبات رکھ دیئے ہیں کیا مطالبات ہیں جی بالکل پی ٹی آئی کا وہی ایک ہی سٹانس ہے ایک ہی موقع ہے کہ جلد 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 عام انتخابات کی تاریخ دی جائے اور اسمبلیاں جو ہیں قومی اسمبلیاں باقی ماندہ توصوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں اور اس لیے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ تجویز دیا ہے کہ ابھی جون کے شروع میں ہی فاقی بجٹ جو ہے دوہزہ تیرہ تیس چوبیس کا وہ منظور کروا لی جائے اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کروا کے جلائی کے آخر میں جو ہے الیکشن کروا دیا جائیں تو ہم اس حوالے سے حکومتی ذرائع جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیل فور جو ہے نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہے نہ ہی الیکشن کی تاریخ دی جا سکتی ہے تو ہم اس حوالے سے ابھی چونکہ مذاکرہ جاری ہے کچھ کہنا حتمی طور پر مشکل ہے اس وقت جو ہے ساڑھے تین بجے سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کومیس اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی رومنبر تین مجھے مذاکرات ہو رہے ہیں جس کی نگرانی جو ہے وہ چیرمن سینلنڈ سادق سنجلانی کر رہے ہیں اگرچہ وہ خود مذاکرہ میں شریک نہیں ہیں لیکن دونے ٹیمیں جو ہے ان سے ملاقات کرتی ہیں ان کو صورتحال بتاتی ہیں آج بھی پی ٹی اے کی ٹیم نے پہلے سادق سنجلانی سے ملاقات کی اس کے بعد مذاکرات میں آئے جبکہ جو حکومتی ٹیم کے راکین تھے وہ بھی آپس میں بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی انہوں نے بھی چیرمن سینلنڈ سے بھی ملاقات کی اور مقصد دونوں اطراف کا یہی ہے کہ لچک دکھائی جائے اور معاملات آگے بڑھائی جائیں تاہم ابھی تک معاملات آگے بڑھتے ہوئے جو ہے نظر نہیں آرہے اور جب تک کوئی بڑا جو بریک تھو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب مذاکرات میں کوئی بڑا بریک تھو متوقع ہے یا نہیں ہے آئیے آج کے مذاکرات کے اختیام میں پتہ چلے گا اختیام دونوں اطراف جو ہیں اس بات کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے ان کا موقع جائے اسی کو تسلیم کیا جائے حکومت کا موقع تو بڑا واضح ہے کہ انتخابہ جو ہیں وہ اکتوبر جلد جلد بھی ہوئے تو اکتوبر میں کروائے جائیں اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے ممکن نہیں ہے اور اسمبلی جو ہے موجودہ وہی قومی اسمبلی جو ہے یہی قومی اسمبلی اب فاقی بجٹ جو ہے اس کو منظور کرے اب فاقی بجٹ جون کے مہینے میں منظور ہو جلائی میں جو ہے اپنا جلائی کا مہینہ جو ہے اس کے بعد جلائی کے آخر میں جا گست کے شروع میں جو ہے اسمبلی اپنی مدد پوری کر لیں گی اور اس کے بعد جو ہے بائیس بارہ اور تیرہ گست جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدد ہے تو اس کے بعد الیکشن ہو اور اس کے سے پہلے جو دیگر امور ہے کہ نگران حکومتوں کا قیام اور جو نگران حکومتیں قائم کی جانی ہے الیکشن کے حوالے سے کہ شفاف شفاف غیر جمدر الیکشن کس طرح کیا جا سکتے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے تو ایسے امور جائیں وہ ابھی تیع کر لیے جائیں اور تمام فریقین کی اتمنان کے حد تک یہ ہو اور پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ بھی باقی سوبوں اور کے پی اور کاوی الیکشن بھی اور قومی سمبلی کے ساتھ الیکشن ہو اور یہ الیکشن جو ہیں اپنے وقت پر ہو رہا ہے بہت جلدی بھی ہو تو اکٹوبر سے پہلے الیکشن جو ہے اچھا نمیل مذاکرات جاری ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تو لچک نہیں دکھانے کو تیار وہ تو کہہ رہی ہے کہ اکٹوبر یا نویمبر تک ہم انتخابات نہیں جانے دیں گے ہمیں ابھی کرانے لیکن مذاکرات میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو کیا اب جو دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اس میں کوئی نتائج نکل سکتے ہیں کیا اطلاعات ہیں جی ابھی تک تو یہی اطلاعات آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے موقع پر قائم ہے اور پی ٹی آئی کا موقع یہی ہے جو آج انہوں نے تحریر طور پر دیا ہے کہ جون کے شروع میں بجر منظور کروا کے اسمبلیوں تحلیل کر دی جائیں جولائی کے آخر میں جو ہے الیکشن کرائی جائے یا بہت تاخیر ہو تو گست کے شروع میں عام انتخابات کروا دیا جائیں چاروں اسمبلیوں اور اس صورت میں پی ٹی آئی تیار ہے کہ کے پی اور پنجاب کے اسمبلی کا الیکشن بھی جو ہے قومی اسمبلی بلوچستان اور سندھ کے ساتھ کروا دیا جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کہنا کہ پھر ہم چودہ مئی کو جو الیکشن کی تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورا پاکستان نے اس کے مطابق جو ہے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے منظور نہیں ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کی پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ لچک ہوتی ہے کہ بھی دون اطراف جو ہیں وہ کھلے ذہن سے بیٹھتے ہیں لچک دکھاتے ہیں اپنے اپنے موقع میں اور کسی پہ اگریڈ پائنٹ کے اوپر جو متعطفہ کے رائے جس پائنٹ پہ نکتے پہ ہو اس پہ آ کر جو ہے مذاکرہ منتج ہوتے ہیں تو حکومت کی تو یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا نکتہ ایسا کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جائے کہ پی ٹی آئی کی بات بھی رہ جائے حکومت کی بات بھی رہ جائے لیکن ابھی تک ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے موقع کے حوالے سے دلائل جو ہے اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آج حکومتی وفت میں تارک مشیر چیما جو مسلمی کاف کے سیکرٹر جنرل بھی ہیں اور افاقی وزیر بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں جبکہ ام کی طرف سے آج کشور زہرہ موجود ہیں حکومت کی طرف سے باقی جو چار راکین ہیں ان میں ساکڈار ہیں آزم ندیر تارہن ہیں ساد رفیق ہیں اور اس کے ساتھ سابق وزیر آزم یوسفر دا اگلانی اور سید نوید کمر ہے اس طرح ساتھ اراکین جو ہیں وہ حکومتی سائٹ پہ بیٹھے ہیں مذاکرات ٹیم میں جبکہ تین لوگ جو ہیں وہ پیٹے کی طرف موجود ہیں جن میں شاہ محمد قریشی فواز چوزری اور علی زفر ہیں اور شاہ محمد قریشی واضح کر چکے ہیں اور مذاکرات شروع ہونے سے پہلے آج کے دور کے سے پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارا ایک ہی نکتہ ہے اور یہ ہے کہ جلد جلد موجود اسمبلیوں کو تحلیل کر کے انتخابات کے ہمیں تاریخ دی ج ہے اس سے کم جو ہے وہ ہمیں مندور نہیں ہے کہ بجٹ سے قبل ہی اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کیا جائے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر بہت شکریہ آپ کا